سال دو ہزار بائیس کے اندر پاکستانی منسٹر کا یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے کلپ کے آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان بینکرپٹ ہونے کے بہت زیادہ نزدیک آ چکا ہے اس کے بعد اگست دو ہزار بائیس کے اندر یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ حکومت فردر بوک سپرنٹ نہیں کرے گی کیونکہ ملک کے اندر پیپر ہی ختم ہو چکا ہے اور اسی سال آئی ایم ایف نے یہ بھی اپیل کی کہ گورنمنٹ ایمپلائیز کی تنخاؤں کو ہولڈ کیا جائے اور اسی سال ایک لٹر پیٹرول کی پرائس دو سو سے بھی زیادہ ہو چکی ہے یہ سارے سمٹمز وہ ہی ہیں جو سری لنکا کے بینکرپٹ ہونے سے پہلے تھے اٹس مین میں بھی پاکستان بھی سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہونے والا ہے لیکن پاکستان اس پوائنٹ پہ پہنچا کیسے کیونکہ پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کو مدد سے سال انیس سو سنتالیس کے بعد پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا پاکستان ترقی کی رفتار میں انڈیا سے بھی آگے تھا اور نہ صرف انڈیا سے بلکہ پورے ساؤت ایشیا سے پاکستان ترقی میں دو پرسنٹ آگے تھا نائنٹین ففٹی ایٹ تک پاکستان کی اکانومی نے ہسٹری میں سب سے زیادہ تیزی سے گروہ کیا ہے لیکن نائنٹین ففٹی ایٹ میں بہت زیادہ پولیٹیکل چینجز لائے گئے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی فنڈمنٹل چینجز لائے گئے اور ان سارے چینجز کے پیچھے صرف ایک ہی پرسنیلٹی ذمہ دار تھی وہ تھی جرنل ایوب خان ویسے ان کا پولیٹیکس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان کے پہلے نیٹیف کمانڈر ان چیف تھے لیکن پولیٹیشنز اور ملیٹری کے کانفلکٹ کی وجہ سے انہوں نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور خود پریزیڈنٹ بن گئے اس ٹائم پیریڈ کے اندر پاکستان کی گروت سب سے زیادہ ہوئی تھی آٹھ پرسنٹ منفیکچرنگ کے اندر انکریز آیا تھا اس کے علاوہ بڑے بڑے ڈیمز بنے اور نیشنل ہائی ویس تک بننا شروع ہو گئی لیکن ان سب چیزوں کے لیے پیسے کہاں کیا ہوئی اب یہاں سے ہسٹری خراب ہونا شروع ہوئی کیونکہ یہ سارے کا سارا پیسہ ڈیپٹ یعنی کے ادھار سے آ رہا تھا اپنی سیونٹی فائیو ایئرز کی لائف کے اندر پاکستان بائیس بار آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے اور نہ صرف آئی ایم ایف کے پاس بلکہ ورلڈ بینک اور ایشن ڈیویلمنٹ بینک سے بھی پاکستان نے لون لیا ہوا ہے ویسے لون لینا کوئی اتنی بھی زیادہ بری چیز نہیں ہے کیونکہ ہر کنٹری دوسری کنٹری سے لون لیتی ہے لیکن اس لیے ہوئے لون کو کس جگہ استعمال کیا جاتا ہے یہی چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کنٹری کی سیکسیس یا فیلیر کو اگر بورو کیا ہوئے اس لون کو ڈیویلمنٹ میں یوز کیا جائے تو کنٹری کی بہت ساری ترقی ہوتی ہے اور بہت سارا پروفٹ بھی جنریٹ ہوتا ہے لیکن پاکستانی لیڈرز نے کبھی بھی سکل ڈیویلمنٹ ایجوکیشن اور انفرسٹکچر کے بارے میں سوچا ہی نہیں پاکستان نے اپنی انویسٹمنٹ کا فوکس صرف ایک ہی چیز کو رکھا ہے اور وہ ہے ڈیفینس سسٹم اگر پاکستان کا بجٹ کھول کے دیکھا جائے تو یہ چیز کلیرلی نظر آتی ہے کہ صرف دو ہی چیزوں پہ پاکستان کا پورا بجٹ کنزیوم ہو جاتا ہے پہلی ڈیپٹری پیمنٹ میں یعنی کہ جو ادھار لیا ہوتا ہے اسے واپس اس کی قسط ادا کرنے میں اور دوسرا ڈیفینس سسٹم میں ہر آنے والے سال میں پاکستان اپنے دیفینس سسٹم کی انویسٹمنٹ کو بڑھا دیتا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ دیفینس سسٹم پر خرچہ کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اگر کسی کنٹری کے پاس دیفینس سسٹم ہی نہیں ہوگا تو اس کی اگزسٹنس کو ختم ہونے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا وار سے کسی بھی کنٹری کا فائدہ نہیں ہوتا نہ ہی دیفینسیو کنٹری کا اور نہ ہی اٹیک کرنے والی کنٹری کا یہ چیز جاننے کے باوجود بھی ہم نے اپنی پریورٹیز کو کبھی نہیں بدلا اور ڈیویلیپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستان میں 42% لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے جس کنٹری میں لٹریسی ریٹ 58% ہوگی اور وہاں پر uneducated لوگوں کی تعداد 42% ہوگی تو کوئی بھی foreign company یہاں پر کیوں invest کرنا چاہے گی اور اگر invest کرے گی بھی تو جواب کن کو دے گی ان 42% uneducated pupils کو ان سنیریوز کی وجہ سے پاکستان ڈیپ ٹریپ میں پھس چکے اور ہم نے اپنے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی رستہ چھوڑے اور وہ ہے اور بھی زیادہ لون پرانا کرزہ ادا کرنے کے لیے نیا کرزہ لیتے جاؤں اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ فرض کریں آپ اوبر پر گاڑی چلاتے ہو اور آپ کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ کسی پیٹرول پمپ پہ جاتے ہو اور وہاں سے ادھار کا پیٹرول ڈلوالیتے ہو اب بجائے اس کے کہ آپ پیسنجرز کو پک اینڈ ڈراب کرو آپ اپنی مستی میں سارے کا سارا پیٹرول اڑا دیتے ہو اور اب کی بار آپ کسی اور پیٹرول پمپ پہ جاتے ہو اور سیم اسی طرح ادھار کا پیٹرول ڈلوالیتے ہو لیکن اپنا فوکس پھر سے ایاشی رکھتے ہو اور گاڑی کا پیٹرول پھر سے اڑا دیتے ہو تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ یہ سرکل کب تک چلا پاؤ گے صرف تب تک جب تک یہ پیٹرول کے پیسے آپ کی گاڑی کے ایکولینٹ نہیں ہو جاتے اور جس دن یہ ایکولینٹ ہو جائیں گے اس دن یہی پیٹرول پمپ والے آپ کی گاڑی کو بیچ کے اپنا کرزہ پورا کر لیں گے بس اب گاڑی کو پاکستان سے ریپلیس کر دو اور پمپ کو آئی ایم ایف سے کہانی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی پاکستان پوری دنیا سے لون لینے کے بعد چائنہ سے بھی لون لیتا ہے اور چائنہ کو پوری دنیا جہاں ورلڈ بینک تین سے ساڑھے تین پرسنٹ کا انٹرسٹ چارج کرتا ہے وہاں چائنہ چھ پرسنٹ کا انٹرسٹ چارج کرتا ہے اس کے علاوہ چائنہ سے لی ہوئے لون کے ہر پروجیکٹ کے اندر چائنیز انجینئر اور چائنیز لیبر ہی کام کرتی ہے ایون کے پاکستان میں موجود جتنے بھی چائنیز پروجیکٹ اس وقت لگے ہوئے ہیں ان پہ بھی 50 پرسنٹ لیبر چائنیز ہی ہے جب ایک کنٹری میں موجود کسی پروجیکٹ کے اوپر 50 پرسنٹ لیبر چائنیز ہوگی تو اپنے سیٹیزن کو ایمپلائیمنٹ کہاں سے ملے گی اس کے بعد اگر کچھ ٹائم میں پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو چائنہ کو اس کا فائدہ ہے ہی ہے لیکن اگر پروجیکٹ فیل بھی ہو جاتا ہے تو چائنہ میکنگ سے ہی اپنے پیسے پورے کر لیتا ہے اور جو انٹرسٹ ہے وہ تو ہے ہی سارے کا سارا پروفٹ پوری دنیا کے اندر 40 کنٹریز ایسی ہیں جن کی جی ڈی بی کا 10% حصہ چائنیز لون ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان لون نہیں پے کر پاتا تو کیا ہوگا آنسر بہت سمپل ہے ایک اگزامپل سے سمجھاتا ہوں آپ کو اگر آپ بینک سے لون لیتے ہو تو کیا ہوتا ہے آپ اپنے ایسٹس بینک کے پاس جمع کروا دیتے ہو اور اگر کسی سیچویشن کے اندر آپ لون نہیں پے بیک کر پاتے تو بینک آپ کے ایسٹس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں پاکستان بھی اگر لون نہیں پے کر پائے گا تو اپنے فورن ایسٹس کو بیچ دے گا اور اگر پھر بھی لون نہ پورا ہوا تو اپنی لینڈ کو بیچنا شروع کرے گا پاکستان کے اوپر ابھی بھی 100 بلین ڈالر سے زیادہ کا لون موجود ہے اس کے بعد بھی پاکستان آئی ایم ایف سے سٹل لون کی اپیل کر رہے ہیں معمولی سا اندازہ لگا لیں کہ فیوچر کیسا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اندر پاکستانی منسٹر کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا جس کے اندر وہ چائے کو کم کرنے کی ہدایت دے رہے تھے بہت سارے لوگوں نے ان کے اوپر میمز بھی بنائی اور ان کا بہت سارا مزاک اڑایا لیکن اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے کی سیریس نیس کو شاید بہت کم لوگ سمجھ پائیں ہیں پاکستان چائے کا سب سے بڑا ایمپورٹر ہے ہر سال سکس ہنڈرڈ ملین ڈالر سے بھی زیادہ کی صرف چائے ایمپورٹ ہوتی ہے اور اس سکس ہنڈرڈ ملین ڈالر کی صرف چائے کو ایمپورٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ریزروز کا یوز کیا جاتا ہے پاکستان کے پاس اس وقت صرف ایک مہینے کے ایمپورٹ بلز پے کرنے کے پیسے رہ گئے ہیں اور اسی وجہ سے چائے کو کم کرنے کی ہدایت بھی دی گئی تھی اس کے علاوہ الیکٹرک سٹی کو بچانے کے لیے شاپس کے ٹائمنگز کو بھی رسٹرکٹ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ ایمپلائرز کو فورین ٹرپ لینے سے بھی روکا گیا ہے ان ساری چیزوں سے شاید کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو پائے گا لیکن ان سیچویشن کی سیریس نیس کو بتانے کے لیے ایسے سٹیٹمنٹس دینے پڑتے ہیں پاکستان کی سیچویشن کے اندر اور سری لنکا کی سیچویشن کے اندر کچھ خاص فرق باقی نہیں رہا لیکن کچھ چیزیں جو ہمیں سری لنکا سے سیکھنی چاہیے تھی یا اب سیکھ کر آنے والے ٹائم میں ایمپلیمنٹ کرنی چاہیے وہ میرے نزدیک یہ ہیں فرسٹ آف آل ہمیں کوالٹی ایڈوکیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان صرف 2.5% انویسٹمنٹ کرتا ہے ایڈوکیشن کے اوپر جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر ابھی بھی 42% لوگ illiterate ہیں اور اگر اسے بائر کے developed countries کے ساتھ compare کیا جائے تو وہاں پر 7% انویسٹمنٹ خرچ کی جاتی ہے ایڈوکیشن سیکٹر کے اوپر پاکستان کے اندر آج تک کوئی بھی پرائم نیسٹر اپنی پانچ سال کے term کو پورا نہیں کر پایا کیونکہ یا تو اس کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے اور اس political instability کی وجہ سے کوئی بھی foreign investor پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتا کیونکہ جہاں ایک government پانچ سال کی گرنٹی نہیں دے پاتی وہاں کوئی انویسٹر پچاس سال کے لیے کیوں انویسٹ کرے گا پاکستان میں mostly companies باہر product بناتی ہیں اور اس کے بعد صرف پاکستان میں بیچنے کے لیے آتی ہیں یہ companies پاکستان کے اندر product کیوں نہیں بناتی کیوں یہاں پر لوگوں کو employment نہیں دیتی اور کیوں یہاں کے لوگوں کو opportunities نہیں دیتی یہ سوچنے کی ضرورت ہے ویسے شاید اس کی simple سی reason ہمارے politicians کا behavior ہے ہر new government پرانی government کو غلط ثابت کرنے میں سب سے زیادہ time ضائع کرتی ہے جو projects پرانی government نے شروع کیے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی complete نہیں ہو پاتے کیونکہ ہر new government ان projects کو غلط ثابت کرنے میں ہی اپنا time گزارتی ہے ملک میں موجود کسی بھی project کو صرف اس وجہ سے روک دینا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اسے شروع کرنے والا غلط ہے اس political party کا نقصان کرے نہ کرے لیکن اس ملک میں موجود 24 کروڑ لوگوں کا ضرور کرتا ہے پاکستان کی situation اور سری لنکا کی default ہونے سے پہلے کی situation میں کچھ خاص فرق باقی نہیں رہا but we can hope for the better اگر آپ کے پاس اس country کو save کرنے کے لیے کچھ اچھے options موجود ہوں تو ضرور comment section میں بتائیے گا and اگر آپ ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی suggestion دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے instagram کے اوپر follow کر سکتے ہیں thanks for watching